بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے ارے میرے بھائیو ہواوں کو چلانے والا دریاؤں کو چلانے والا سمندروں کو چلانے والا سمندروں کو دریاؤں کے اندر کیڑے مکوڑوں مچھریوں کا پیٹ پالنے والا وہ اللہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ چل کے کامیابی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سے ہٹ کر ناکامی ہے آج سترہ اگست ہے دو ہزار بائیس میں اس وقت موجود ہوں دریائے راوی پر اور میں الحمدللہ کہتا ہوں جس طرح کی اپ ڈیٹس آ رہی تھی بریکنگ نیوز میں میڈیا میں اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک پانی کا وہ بہاؤ دریائے راوی میں نہیں ہے سیم پوزیشن ہے اگر میں یہ آپ کو مزید دکھا سکو تو یہ آپ دیکھیں جی جو دریائے راوی کے کنارے پر مکان تھے لوگ یہاں پر رہیش پذیر تھے وہ یہاں سے ہجرت کر چکے ہیں اس لیے کہ بلکل دریائے راوی جو ہے جو زمین کا کٹاؤ ہے وہ ان کے گھر کی حدود کو لگ گیا تھا جس کی وجہ سے یہ ہجرت کر گئے ہیں یہ سترہ اگست دو ہزار بائیس دریائے راوی کی ریپورٹ ہے جو میں آپ تمام دوستوں تک پنچا رہا ہوں اور انشاءاللہ لمحہ بل لمحہ میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا فلائے انسانیت کے لئے انسانیت کی خدمت کے لئے آپ جو بھی عمل کرتے ہیں اس کا عجر اللہ کے ہاں ملتا ہے لیکن آپ لوگوں سے یہ دعا ضرور کہوں گا دعاوں کا کہ پلیز دریائے راوی پہ جتنے بھی دوست احباب ہیں ان کے لئے خصوصی دعاوں کا احتمام کریں کہ اللہ کرے پانی کی جو سطح ہے جو ایک سلابی ریلے کی پوزیشن بتائی جاری ہے کہ وہ اللہ کرے اللہ کے عمر سے ہر چیز ممکن ہے کیونکہ یہ پانی یہ ہم سب اللہ کے عمر کے محتاج ہیں اللہ کسی کا محتاج نہیں کہ یہ اسی طرح جو ہے وہ پیچھے سے ہی کم ہو جائے یہ جو تازہ ترین میں آپ کو اپ ڈیٹس کر رہا ہوں سترہ اگس دو ہزار بائیس کی یہ میں آپ کو کچھ مناظر دکھا رہا ہوں گھر ہے جو نقل مکانی کر چکے ہیں یہ بالکل دریائے راوی کے پاس تھا اور کچھ سمان وغیرہ بھی لے کے جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ہجرت کرتے ہوئے اپنے سمان کو کلوز کرتے ہوئے یہ ایک مشکل کڑی ہے اس مشکل کڑی میں ہم سب کو مل کر ساتھ چلنا ہے بلوچستان کے بہین بھائیوں بزرگوں کے لئے بھی دعا کریں بچوں کے لئے بھی دعا کریں اور اللہ کرے پاکستان کے کسی بھی حصے میں کونے میں جو بھی مسائل ہیں مسئلے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حل کرے اور سب سے بڑی بات ہے صدقہ خواہ خیرہ خراب اور دعا یہ اللہ کو بہت پسند ہے سخی دل سے اللہ پیار کرتا ہے بخیل نہ بنے سخی دل بنے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید بھی کرتا ہوں کہ جن لوگوں کی فصلیں ہیں ابھی ایک میرا دوست ہے وہ مجھے بتا رہا تھا کہ رنہ صاحب میرا کروڑ روپے کی میری فصل ہے اگر یہ دریاء کا پانی جس طرح بتا رہے ہیں کہ وہ آ گیا تو وہ میرا نقصان ہے مالی نقصان ہے اور یہ بالکل گاؤں اوپر ہے دریائے راوی کے تو دعا کریں کہ اللہ کرے جو ہے تمام دریائے راوی کے کنارے پہ جو لوگ موجود ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے اور اللہ کے عمر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں اللہ کا عمر ہوگا تو انشاءاللہ یہ پانی کا جو ایک سلابی ریلہ بتایا گیا انشاءاللہ نظر نہیں آئے گا فیلحال یہ ایک تازہ ترین اپ ڈیٹ تھی جو میں نے آپ کو اپ ڈیٹ کیا ہے آپ لوگوں سے غزارش ہے کہ کائنلی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا پیج کو لائک اینڈ فالو کیجئے گا ہر خبر سے باخبر رہیے گا چاہے وہ سپورٹس کی خبر ہو چاہے کوئی اور ہو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ آپ کو تمام کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے میری دعائیں آپ لوگوں کے لئے ہیں اور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی غفوریت والی جو ایک صیفت ہے وہ فرمائے جزاکو اللہ خیر رانہ صد اللہ کو دیجئے گا جازت اللہ حافظ